مزید دلچسپ کانٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں افغانستان ویسے تو ڈائریکٹلی پڑوسی نہیں ہے بنگلہ دش کا لیکن بنگلہ دش کی مذہبی جماعتوں کے لیے ایک دلچسپی کا مدہ ضرور رہا ہے خاص طور پر ان جماعتوں کے لیے جو کہ امریکہ اور انڈیا کو زیادہ پسند نہیں کرتی اسی لیے بنگلہ دش کی اندر کئی لبرل جماعتوں کو یہ محسوس ہوتا رہا ہے کہ افغان طالبان کی اگر حکومت بن جاتی ہے افغانستان میں تو یہ بنگلہ دش کی مذہبی جماعتوں کے لیے ایک بھرپور موٹیویشنل فیکٹر ہوگا اور جیسے انڈیا کے اندر امریکہ کو اس بات کا ذمہ وار ٹھہرائے جاتا ہے کہ ایک کیاوس کے بیچ امریکہ افغانستان کو چھوڑ کے جا رہا ہے ویسے ہی بنگلہ دش کی اندر بھی جو لبرل جماعتیں ہیں وہ بھی یہی پوائنٹ آف یو رکھتی ہیں کہ امریکہ کو اس طرح نہیں جانا چاہیے تھا ان کو ابھی رکنا چاہیے تھا بنا کسی سیٹلمنٹ کے نہیں جانا چاہیے تھا لیکن بنگلہ دش کی مذہبی جماعتیں ان لبرل جماعتوں سے الگ موقف رکھتی ہیں وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ بلاخر بیس سال کے بعد امریکہ کو ذلت آمید شکست ہوئی ہے اور وہاں سے وہ اب ہس ہس کے جائیں گلاب جامل کھاتے ہوئے یا روتے روتے جائیں لال مرچی موں میں لیے ہوئے اہم بات یہ ہے کہ وہ غلط تھے وہ انویڈرز تھے انہوں نے ایک مسلمان ملک پہ انویڈرزن کی اور ایزا ریزلٹ ہار کے وہاں سے جا رہے ہیں اچھا بنگلہ دش کی لبرل جماعتوں کو یہ بھی خطرہ ہے کہ جیسے انڈیا کے اندر بھی ایک خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اب کشمیر اگلا پڑا ہو سکتا ہے افغان طالبان سے جڑے ہوئے لوگوں کا تو بنگلہ دش سے بھی نہ کہیں لوگ نکل کے انڈیا چلے جائیں اور دھپردوس کر دیں وہاں پر سب کو کشمیر کے اندر تو یہ ایک وہاں پر خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے لبرل جماعتوں کی جانب سے جیسے کہ کچھ کیسز بھی سامنے آ چکے ہیں پاسٹ میں بھی کہ بنگلہ دش کی کچھ نوجوان افغانستان پہنچے تھے اور لڑنے کے لیے وہاں پر اور پھر وہاں سے جب یہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے لبرل سیاست کے خلاف یہاں بنگلہ دش میں اسلامی تحریکوں میں شمولیت اختیار کی تھی اب یہ بات ہم تو نہیں کہہ رہے راج شاہی ٹو سے بنگلہ دش کے ممبر آف پارلیامنٹ ہیں فضل حسین صاحب انہوں نے ان خطرات کا دیکھ کر اپنے ایک ریسنٹ کولم میں کیا ہوا ہے کہ یہ ایک بھرار چیز ہو سکتی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے ملکوں کو ملکے اسی شوپے کام کرنا پڑے گا ورنہ ہمیں ایدہ ریجن ساؤتھ ایشیا ایدہ ریجن قیمت چکا نہیں بڑھ سکتی ہے اور پھر انہوں نے ایگزیمپلز بھی دیئیں کہ دیکھیں اراک کی ڈیسٹیبلیٹی نے پورا میڈلیسٹ ڈیسٹیبلیز کر دیا تھا یا نہیں کر دیا تھا ویسے ہی افغانستان پورا ساؤتھ ایشیا ڈیسٹیبلیز کر سکتا ہے یہ فضل حسین صاحب سمجھتے ہیں ان کا ایک ظاہر ہے اپنے خیالات ہیں آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں ڈیس ایگری بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس حد تک تو ان کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ افغانستان میں سٹیبلیٹی ہونی چاہیے اچھا ساؤتھ ایشیا ہم کہتے ہیں پہلے تو یہ دیکھ لینا کہ ساؤتھ ایشیا کیا ہے ٹپیکلی دنیا کے اندر آپ کو بعض عجیب و غریب اور سمجھ میں نہ آنے والے ٹرمز ملتے ہیں جیسے میڈلیسٹ ہے اس کو میڈلیسٹ کیوں کہا جاتا ہے یہ میڈل ویسٹ بھی ہو سکتا تھا میڈل نورت بھی ہو سکتا تھا میڈل ساؤتھ بھی ہو سکتا تھا میڈلیسٹ ہی کیوں بھائی ایسے ہی آپ دیکھیں انڈیا نوشن اب یہ انڈیا نوشن انڈیا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو انڈیا نوشن کہا جاتا ہے اینیوے ساؤتھ ایشیا ہم کس کو کہتے ہیں اس پہ بات کر رہے تھے ساؤتھ ایشیا میں بھوٹان آ جاتا ہے انڈیا آ جاتا ہے نیپال آ جاتا ہے پاکستان سری لنکا مالدی بنگلہ دیش اور افغانستان افغانستان بھی آتا ہے تریڈیشنلی ان سب کو ملا کے ساؤتھ ایشیا کھیلاتے لیکن ان میں سے افغانستان کے پڑوسی پاکستان کے علاوہ آپ کو کتنے ایسے ملک ملتے ہیں افغانستان پر بات کرتے ہوئے انڈیا بھی کرتا ہے اور پاکستان کرتے ہیں یہ دو ملک کرتے ہیں دیکھیں نا اسٹیک تو بنگلہ دیش کا بھی نکل رہا ہے نا بنگلہ دیش کی سٹیبلیٹی کے حوالے سے بھی تو ایک چیز فضل حسین صاحب نے کی نا وہاں پہ بھی دیکھیں نا اسٹیک نکل رہا ہے لیکن پھر بھی بنگلہ دیش خاموش ہے اس ایشو پہ کیوں خاموش ہے کیونکہ بولیں تو بولیں کہاں کہاں بولیں کہاں بات کریں ایک ہی تو قابل ذکر فورم تھا جس پہ بات ہو سکتی دی ساؤس ایشن ملکوں کا ایک ہی قابل ذکر فورم تھا اس کو سارک کہتے دے وہ بھی مودی صاحب نے ختم کر دیا پاکستان دشمنی میں انہوں نے وہ بھی ختم کر دیا آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں سارک کا جلاس ہونے والا تھا اور مودی صاحب نے اپنی لوکل جو ہندو طوا کی ان کی ووٹ بینک ہے لوکل جو سیاست ہے انڈیا کی اس کو خوش کرنے کے چکر میں انہوں نے اس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا اور مودی صاحب کو تب فالو کس نے کیا تھا ذرا یاد دلا دیں نا بنگلہ دش میں جو لبرل جمعات ہیں تھوڑا یہ بھی یاد کر لیں کس نے فالو کیا تھا بنگلہ دش نے فالو کیا تھا بنگلہ دش نے بھی بائیک آٹ کر دیا تھا تو وہ جو فورم تھا وہ ختم ہو گیا مودی صاحب نے دپڑ دوس کر دیا اس کو اور آج بنگلہ دش کی لبرلز کہہ رہے ہیں کہ سارک والے جو ملک ہیں ساؤتھ ایشیا کے ملک ہیں ان کو ملکے ہر نکالنا چاہیے اس مسئلے کا ورنہ بھی مودی صاحب کے بائیک آٹ کرنے کے بعد انہوں نے یہ بائیک آٹ کرنے کا سپورٹ کیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے صحیح بائیک آٹ ہو رہا ہے دپڑ دوس ہو گیا فارک تو بتائیں اب بات کریں تو کریں کہاں ایک ہی فورم تھا وہ بھی پاکستان دشمنی میں چلا گیا مودی صاحب کی وجہ سے تو اب کہاں بات کریں مسئلہ یہ ہے تو یہ تھی انڈیا کی لیڈرشپ ایک فورم ملا تھا اس کو بھی اڑا کے رکھ دیا اینیوی ہمارا خیال الگ ہے اس سے پاکستان اور انڈیا کی سارک کے ان دو ملکوں کا پرائیم مددہ ہے اصل میں افغانستان ہے کس کا مددہ اصل پرائیم مددہ کس کا ہے ایران سینٹرل ایشنز روس چین پاکستان یہ ان کا پرائیم مددہ ہے کیوں کیونکہ یہ افغانستان کے پڑوسی ہیں اور منٹ لیئر ہیں یہ وہ ملک ہیں جن پر ڈائریکٹلی اثر پڑتا ہے افغانستان کے معاملات کا ریفیوجیز بھی آپ کو انہی ملکوں کے اندر نظر آتے ہیں اور افغانستان کی سیکیورٹی چیلنجز بھی انہی ملکوں کو جسٹرپ کر رہی ہوتی ہے البتہ انڈیا could have been relevant انڈیا tried hard to be relevant لیکن وہی ایشو آ گیا نا جہاں بھی پاکستان فوبیا سے نکلے نہیں تو یہاں بھی انہوں نے پاکستان کو نظر میں رکھ کے ہی فیصلے کرنا شروع کر دیئے تھے اور پلان بنانا شروع کر دیئے تھے افغانستان سینٹرل ایشیا میں جائیں گے اور انڈیا نے پھر چاہ بہار بھی بنایا تھا نا کیوں ایران سے چاہ بہار کیوں بنایا تھا تاکہ پاکستان کو میں بائی پاس کر سکوں اس کو ایر ریلیونٹ کر سکوں چاہ بہار والی انویسمنٹ تو دھپڑ دوس ہو گئی ہے نا وہاں پر چین آ گیا ایران کی اندر چار سو ارب ڈالرز کی انویسمنٹ چین نے کر دی ہوئی ہے اور انہوں نے پچیس سال کی اگریمنٹ کر کے چاہ بہار والا جو منصوبہ تھا اس کو تقریباً ختم کر دیا ہے انڈیا کے پوائنٹ آفیس سے لیکن کل کیا ہوا ہے وہاں اب یہ بڑی تکلیف دے چیزیں جو کہ ہم آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں ایک بڑا ہی عجب سا واقعہ ہوا ہے افغانستان میں کل یہ ذرا میپ دیکھیں یہ چین کے بی آر آئے کے اہم ترین منصوبے چائنہ پاکستان ایکانومک کوریڈور جو کہ چین اور دنیا کے باقی ملکوں کو پاکستان کے راستے افغانستان اور سینٹرل ایشیا سے کنیکٹ کر رہا تھا اس کا مودی سرکار نے ایک دیسی ٹوٹکے سے توڑ نکالا تھا اور یہ انڈیا کا چین کے مقابلے میں ایک الٹرنیٹ روٹ ہے ٹوارڈ سینٹرل ایشیا یہ بڑا اہم ہے اس کو گیم چینجر کہا گیا تھا انڈین میڈیا نے یہ گیم چینجر ہے اور یہ چائنہ کی نویسمنٹ کو یہ کہہ کر لانچ کیا گیا تھا اور انڈیا نے یہ لانچ کیا اور ان کا یہ خیال تھا کہ سی پیک مکمل طور پر بائی پاس ہو رہا ہے اور ایز ای ریزرڈ پاکستان ایر ایلیونٹ ہوتا ہے اس سے ایس پر بی جے پیس کلکولیشن تو یہ ایک روٹ تھا انڈیا نے بنایا اور اربون ڈالرز بھی پھوک ڈالے اس کے اندر یہ ممبئی سے چلا چابہار پورٹ آیا ممبئی سے سیدھا پہنچے چابہار اور چابہار سے پھر یہ ریل کے راستے ایران کے شہر زہدان آ گیا اب ان منصوبے پہ چین انٹری مار چکا ہے ہم آپ کو بتا چکے ہیں چین یہاں پہ آیا ہوا ہے یہ ساری جو کنسٹرکشنز ہیں یہ چین کر رہا ہے لیکن چلے مان لیں کہ اس کے باوجود انڈیا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کوئی اور یہ روٹ بھلے ہی یوز نہ کرے ہم خود کریں گے ہمارا بھی پیسہ لگا ہوا ہے ہم خود یوز کریں گے پاکستان کے انسٹل بھی بائی پاسٹ اور ہم سنٹرل ایشیا جائیں گے اگر انڈیا ایسا سوچتا ہے تو یہ پہنچتے ہیں آپ چابہار سے زہدان پھر یہ زہدان سے روٹ داخل ہوا افغانستان کے صوبے نمروز میں نمروز صوبہ ہے افغانستان کا جس کا بورڈر لگتا ہے ایران کے ساتھ یہ زہدان سے پہنچ گیا آپ یہاں پہ انڈیا کا راستہ ہے یہ ذہن میں رہے یہ انڈیا کا پلان ہے پھر وہاں سے نمروز سے ہرات اور پھر آگے سنٹرل ایشیا کی طرف یہ جانا تھا اب چابہار پہ تو چین آ گیا تھا لیکن کل یہ ہوا ہے کہ اتنا لمبا چھوڑا پلان ایک ہی جھٹکے میں پنکچر ہو گیا ہے انڈیا کا نمروز صوبہ افغانستان کا نمروز صوبہ جس کا بورڈر ایران سے لگ رہا تھا جہاں سے انڈیا نے سنٹرل ایشیا جانا تھا جہاں سے بیشتر جو ہائی ویز نکلتی ہیں اس پہ طالبان نے قبضہ کر لیا ایکل آکے بیٹھ گئے یہ در آپ الجزیرہ کو دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ طالبان کیپچرز افغان پروینشل کیپٹل زرانج اب یہ جو زرانج جو شہر ہے نمروز صوبہ کا کیپٹل ہے انڈیا نے پیسہ لگایا ہوا تھا یہاں پہ اربوں روپے کا اور بی جوی سرکار نے بینہ سوچے سمجھے یہ پیسے لگایا ہوئے تھے چین اور پاکستان کو آئیسولیٹ کر کے ہم یہاں پہ روڈ بنائیں گے اور یہ کہ کہ آئے تھے اب اس پہ افغان طالبان بیٹھ گئے ہیں اور ٹول ٹیکس لے رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے انڈیا نے جہاں پیسہ لگایا تھا وہاں سے وہ بیٹھ کے ٹول ٹیکس لے رہے ہیں دعی بینس پانی میں اب تک افغان طالبان رورل ایریاز کو فوکس کر رہے تھے یہ پہلا پروونچل کیپٹل ہے جو کہ انہوں نے لے لیا ہے نمروز اور سٹرٹیجی کلی بہت ہی اہم یہ ایک علاقہ ہے جو کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ لیا ہے یہاں سے کئی علاقوں کے لیے ہم نے آپ کو بتایا ہائیویز گروس کرتی ہیں ایران جانے کے لیے بھی آپ کو یہاں سے جانا پڑتا ہے سنٹرل ایشہ جانے کے لیے آپ کو یہاں سے جانا پڑتا ہے یہاں پہ آکے ان کا بیٹنا مطلب اب یہ سارے ہائیویز ان کے پاس آگئے افغان طالبان کے پاس انڈیا اگر چاہ بہار سے رزگلے برفیاں بھیجنا چاہے کابل بھی تو بھی نہیں بھیج سکتا افغان طالبان کھا جائیں گے رفتے میں جس رفتار سے علاقے افغان سرکار کے ہاتھ سے جا رہے ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ بہت جلد ہی کابل میں ریجیم جینج ہو سکتی ہے اور افغان طالبان کہہ چکے ہیں کہ چین ہمارا دوست ہے اور افغانستان کی ایکونومی من کا بہت ہی اہم روڑ ہے فیوچر میں that means کہ افغانستان جو ہے نا یہ بی آر آئے گا حصہ ہو سکتا ہے طالبان کی حکومت آنے کے بعد یہ وہ نکتہ ہے جو کہ افغانستان کو بنگلہ دیش سے بھی جوڑ رہا ہے بنگلہ دیش کو بھی فیوچر میں سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے جوڑنے کے لیے افغان طالبان کی نیڈ ہو سکتی ہے اس لیے اگر انڈیا کی طرح جیسے انڈیا نے کارڈ کھیلے ہیں افغانستان کے اندر ٹوٹل دھپڑ دوس ہو گئے ہیں اگر انڈیا کی طرح ایک حد سے زیادہ انٹی افغان طالبان پولیسی بنائی گئی اس لیول کی بنائی گئی کہ دوبارہ تعلقات کے بہال ہی مشکل ہو جائے افغان طالبان سے تو یہ بنگلہ دشکلی مناسبات نہیں ہوگی انڈیا کا ایکزیمپل آپ کے سامنے ہے ایکسٹریمی نیگٹیو لائن لی گئی ہے انڈیا کی جانب سے اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ انویسمنٹ تو ڈوبی ڈوب چکی ہے اور مستقبل میں بھی سینٹرل ایشیا جانا صرف خواب رہ گیا انڈیا کا تو انڈیا کی غلطیوں سے سیکھنے کے لیے سارک والے جو ملک ہیں ساؤتھ ایشیا کے ملک ہیں ان کے لیے بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے یہ بات نوٹ کریں کہ افغانستان کا معاشی مستقبل اس کا جو ایکانومک فیوچر ہے وہ وہی ہونے جا رہا ہے جو کہ سارک کے دوسرے ملکوں کا ہے بی آر آئے ان کا معاشی مستقبل ہے ان کا جو فیوچر ہے ایکانومک فیوچر وہ بی آر آئے ہے سب سارک کے سارک کے سارے ملکوں کا سوائے انڈیا کے افغانستان کا بھی وہی فیوچر ہے افغان طالبان کھلے آم کہے چکے ہیں کہ چین ہمارا دوست ہے اور ایکانومک پارٹنر ہوگا ہمارا اس کا ملکہ ہے یہ بی آر آئے میں جائیں گے تو سینٹرل ایشیا اور سارک والے جو ملک ہیں ساؤتھ ایشیا کے ان کے بیچ افغانستان ایک لنک ہونے جا رہا ہے اس لیے جو مستقبل کی پولیسیز بننی ہیں وہ اس لیول کی بننی چاہیے کہ اگر دوسری بھی حکومت کوئی آتی ہے تو ان کے ساتھ بھی کام کرنے میں کوئی دکت نہ ہونی چاہیے اب ذرا سپیڈ دیکھیں سپیڈ چیک کریں کہ کس سپیڈ سے قبضہ ہو رہا ہے کل نمروز گیا ہے جس کا بارڈر ایران کے ساتھ لگتا ہے اور آج آج یہ آج کی نیوز ہے کہ آج انہوں نے ترکمانستان والے بارڈر کے ساتھ جو پروونس لگتا ہے افغانستان کا اس کا کیپٹل بھی لے لیا ہے دو دن میں دو سوبوں پہ حکومت اناؤنس کر دی انہوں نے دو سوبوں کو کیپچر کر دیا ہے دونوں میں حکومت اناؤنس کر دی انہوں نے ترکمانستان والے بارڈر سے جو ان کا سوبہ ہے وہ بھی لے لیا نمروز بھی لے لیا اب یہ سپیڈ چل رہی ہے اب اگر افغاند یعنی اس سپیڈ سے اگر آپ دیکھیں تو چند دنوں کی بات لگ رہی ہے چند ہفتوں کی بات لگ رہی ہے چند ہفتوں میں وہاں پہ ان کی حکومت آ سکتی ہے کابل گر سکتا ہے اور اگر کابل گر گیا اور وہاں پہ حکومت آ گئی ان کی تو پھر بائک آٹ کر دیں گے کیا افغانستان کا نہیں ہو سکتا نا بائک آٹ چین کی سپورٹ ہے ان کو موسٹ پراببلی چین ان کو تسلیم کر لے گا جیسے ہی یہ حکومت بناتے ہیں تو پاکستان تو کرے گا ہی کرے گا چین ان کو تسلیم کرے گا اور اس کے ساتھ ہی وہ سارے ملک بھی تسلیم کر سکتے ہیں جن کے چین اور روس کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہیں اور ہم نے آپ کو بتایا تھا یوکے پہلے ہی اناؤنس کر چکا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کام کریں گے اگر یہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو یوکے نے افیشلی بیان دیا ہوا ہے اگر ان کی حکومت آتی ہے تو کیا کریں گے ہم انہی کے ساتھ کام کریں گے تو ڈپلومیٹک چینلز تو کھلے رکھنے کے لیے تو کام کرنا پڑتا ہے تو یہ سوچنا پڑے گا مستقبل کی پالیسی بنانے کے لیے کہ انڈیا کی طرح کی غلطی نہیں کرنی چاہیے ساؤس ایشیا کے ملکوں کو کہ بس اشرف گنی ہے تو اشرف گنی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور آپشنز کھلے رکھنے جنی ہے